خبردار جو جہاں پر بیٹھا تھا وہ ہی بیٹھ جائے کوئی نہیں ہیلے گا اپنی جگہ سے کیا بتاولہ شاری صاحب کل سے بہت پریشانی ہے بہت برا ہوا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ حوصلہ رکھیں شکریہ علی شہر صاحب محسیم صاحب جی صاحب جی صاحب وہ صاحب دیکھیں گا کوئی پرابلم ہے میرے ساتھ شیئر کر سکتا نہیں صاحب کوئی پرابلم نہیں صاحب تینکیو بڑے بچ اچھا میں ذرا کسی کام سے باہر جا رہا ہوں ٹھرٹی میلٹس میں پلیز بی ریڈی ایک ضروری میٹنگ ہے ہم میں جانے جی سر ایسے کیسے وہ لوگ اندر آگئے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ گھر پہنچے تھے شاید دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ لوگ اسی تاک میں بیٹھے تھے ہاں بھئی اسی طرح پیچھا کرتے ہیں اندر آتے ہیں یہ لوگ ان کو کچھ سب پتا تھا ہم مارکٹ کب پہنچے ہیں کب وہاں سے نکلے ہیں وہ سب جانتے تھے شادی والا گار اوپر سے اتنی بڑی ڈکیتی پیسے کولی علا کے کتنا گیا ہوگا پتہ نہیں میرا تو خود دماغ کام نہیں کر رہا تھا کچھ تو اندازہ ہوگا نا سب چلا گیا ایشل کا سارا زیور میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شادی میں کچھ نہ دیا تو اچھا نہیں لگے گا اور لوگ اللہ اسے باتیں بنائیں گے اس سب تو اب تو اللہ کا ہی حسرہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو سامان گیا ہے عزت نہیں میرا مطلب ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا تھا اللہ نہ کرے وہ زیور لینے آئے تھے ان کو زیور سے مطلب تھا اور وہ زیور لے کر چلے گئے بھائی اچھا مجھے اب اجازت دے میں چلکی ہوں مع袍 جنگ گれない گناہ بھائی 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 بیٹھے ہو سیم سر کیا سر پلیز بیٹھے بتائیے کیا پریشانی ہے سر کل ہمارے گھر میں سر ہم تو کسی میٹنگ میں جانے والے تھے اور یہاں سر یہی وہ میٹنگ سر ہماری میٹنگ سر جی ہاں آپ کی اور میری کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آفیس کی انوائرمنٹ میں آپ کھل کے بات نہیں کریں گے اس لئے میں آپ کو یہاں لے کر آئے پلیز بتائیں what is the problem سر کل رات ہمارے گھر میں ڈاکو گوس آئے تھے سر بہت پریشانی ہوئی سر رات پر سر وہ بقیدہ گھر میں انہوں نے کافی حراسمنٹ پھلائی سر فریش سے چیزیں نکال نکال کے بھی کھاتے رہے سر اور ہمیں انہوں نے ہلنے نہیں دیا سر ساری ڈاکو بہت پرابلم رہی سر اور اما بھی کاسی ڈسٹرکتی سر اور سر جاتے ہوئے سارا زیور اور نکتی بھی لگائے سر یہ تو کمال ہوگا ہے میرا مطلب ہے آپ پریشان مت ہو مسیم سر میں نے آپ کو ایک اطلاع دی نہیں تھی میرے آفیس کے ایک کالیگ ہے سینئر کالیگ ان کی گھر دکیتی ہوئی میرے بڑوں کی طرح ہے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ فوراں ریزولف ہو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں میں آئی جی صاحب سے بات کر لیتا ہوں جی تھانک یو میں آپ کو ڈیٹیلز ٹیکس کر دیتا ہوں پلیز ریزولف ایٹ ارجنٹلی شکریہ حسین صاحب آپ کو ایف ای آر کٹھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کل تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا شکریہ 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 اسی لئے تم دوڑی دوڑی چلی آئیں ظاہر ہے تمہارا اور میرے تو گھر کا ساتھ ہے تمہیں نہ بتاتی تو اور کسے بتاتی اچھا اب میں چلتی ہوں جب تم شکریہ صاحب کی طرف آنا تمہیں اتر ضرور چکر لگانا بتا کے آؤں گی ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ امی میں باہر جا رہا ہوں اور راک کو دیر ہو جائے گی دا حافظ امی ہاں کیا آپ ٹھیک تو ہیں ارے کتنا عجیب سا ڈاکہ پڑھا ہے اس شل کے گھر عجیب سا ڈاکہ تمہیں پتا ہے ڈاکوں رات بھر وہی پہ رہے اور شمسہ نے تو انہیں کھانا بھی بنا کے کھلایا خوب خاطر توازہ کی ایسے جیسے ڈاکوں نہیں کوئی مہمان ہو یہ تو سنکر ہی عجیب لگ رہا ہے اور نہیں تو کیا ارے ڈاکوں آ گئے ہیں تو اپنی جان چھوڑانی چاہیے تھی نا یہ تو سوچنا چاہیے تھے کہ گھر میں جوان بیٹھی آئیں لیکن انہیں تو کسی کا بھی خیال نہیں کہیں کوئی اور بات تو نہیں کیا مطلب بھی اب یہ تو خدا ہی جانے بیٹا بیسے تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی کے گھر ڈاکوں ڈکیتی کرنے آئے ہوں اور رات بھر وہی پہ رہے ہوں نہیں تو پھر تم خود سمجھدار ہو بیٹا دنیا دو نہیں چار چار قدم آگے چل رہی ہے کہیں کوئی ہمارے بھولے پن کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا نہیں سرمت مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا انفرات گھر میں بھی کسی نے کچھ نہیں کھایا بابا نے بھی آفیس میں کچھ نہیں کھایا ان کا لانچ باکس ایسی ہی واپس آگیا ایشل اس طرح بھوکے پیٹ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا نہیں سہم ہے ملکل بھی دل نہیں جا رہا لون ملنے کے بعد سب لوگ اتنا ریلاکسٹ ہو گئے تھے اور اب اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا میں سمجھتا ہوں ایشل تم اداس مجھے میں انکل سے بات کروں گا اور ان کو بھی زیبر کی طرح سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری باتوں سے ہمیشہ مجھے حوصلہ ملتا ہے تینک یو ارے اس میں تینک یو کی کیا بات اچھا ایشل ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی کیا یہ کہ ڈاکو اتنے دیر تک گھر پہ کیا کر رہے تھے کیا مطلب مطلب یہ کہ ڈاکو کافی دیر تک تمہارے گھر پہ تھے اور اس کے بعد انہیں کھانا بھی کہا تم سے یہ سب کچھ کس نے کہا ہے امی نے ایکچلی امی کو کسی نے بتایا تھا آنٹی کی کول آئی تھی امی نے انہیں سب کچھ پتا دیا تھا پھر انہیں تم سے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہنا کیا چاہ رہی ہیں وہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے امی کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی اور بیسی بھی انہوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں تمہیں پتا ہے باب کا بطنگڑ بنانے میں لوگ دیر نہیں لگا مجھے پتا ہے لیکن تم لوگوں کی باتوں پر کیوں یقین کر رہے ہو نہیں نہیں میں نے تو ویسی پوچھ لیا تھا میرا سے کوئی انٹینشن نہیں تھا ہاں I know اور ٹاکو زادہ دیر تک نہیں رکے تھے آنٹی سے جس نے بھی یہ کہا ہے جھوٹ کہا ہے تادی نے زیوے چھپا لیا تھا دونوں کو جیسی زیوے میں وہ چلے گا یہاں سے اچھا کچھ اور کہنا ہے تمہیں آم نہیں بس اتنا ہی کہ تم اپنا خیال لکھو اور ٹنشن مت منا پیس تم سے کل بات کرتی ہوں ہاں بائے وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر آپ کو ساتھ لے گئے ہاں میں خود بہت شوق تھا ایسے میں اکر کوئی میٹنگ ہوتی نا تو میں تو ذرا بھی دھیان نہیں دے پاتا بہت پریشان تھا ایسے وسی اللہ نے انہیں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے پہلے لون کا مسئلہ اور پھر اب اتنی بھاگ دوڑ یہ آج کل کی زمانے میں کون کرتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم میرا تو پولس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا لیکن ساہر سار نے اپنے تعلقات کی بنا پر فوری انویسگیشن شروع کروا دی سیپ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس زیورات مل جائیں تاکہ ایشل کی شادی میں کوئی پریشانی نہ ہوئے حوصلہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا مل جائیں گے زیورات اللہ کرے ایسے ہی ہو اللہ کرے ایسے ہی پہنچے ہاں وہ اسے پڑکوں پڑ گیا نہیں جناب لیکن நாம் اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہے نی دیر نہیں لگنی چاہیے یہ آپ بھی جانتے ہیں جی بلکل ایک دو دن میں انشاءاللہ پتہ چل جائے ایک دو دن نہیں مجھے کل وہ دونوں آپ کے حوالات میں بن چاہیے جی جی ہماری پوری کوشش ہوگی صاحب ایسے جو صاحب آپ پوری کوشش نہیں کر رہے ہیں مجھے فون کرنے کے بجائے آپ کہیں اور فون لگائیں آپ کو پتہ ہے ہر علاقے کا اپنا نیٹ ورک ہوتا اپنے گینگ ہوتے کسی مخبر کو I want results جی جناب میں تھانے کے سارے افسروں کو اسی کیس پر لگا دیا آپ بھی بکر رہے ہیں جلد ہی وہ لوگ کانون کی قرف پہ ہوگی آل رائی میں کل آپ کے فون کے انتظار کروں گا and it better be good news جی انشاءاللہ thank you جی صاحب کیا لیں گے چائے یا تھنڈا ہم یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آئے جس کام کے لیے ہیں آپ وہ کریں جی صاحب میں ابھی بلاتا ہوں جاؤے بندل لے کر آؤ اسیم صاحب دیکھیں ان میں سے ہے کوئی اسیم صاحب کپرائیں آپ تھے یہ آپ کو کچھ نہیں بگھار سکتا ایسیم صاحب ou behöver WITH chan chan chen chan 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 موسیقی 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 یہ تو کمال ہونیا ہے امی آپ کیوں اس طرح پریشان ہو رہی ہیں بابا آ جائیں گے پیٹا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اگر ان کو دفتر میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ فون کر کے بتا دیتے ہیں ری اللہ نہ کرے کہ کوئی چورو چکہ ان کے پیچھے نہ لگاؤ امی ایسا نہیں سوچتے دیکھیں آپ کام کر رہے ہوں گے آگے السلام علیکم اللہ علیکم سلام کہاں آپ نے اتنی دیر لگا دی کہاں رہ گئے تھے تھانے گیا تھا اللہ خیر کرے کیوں وہ ڈاکو مل گیا ہے اور لوٹا ہوا سامان بھی سارے شیور مل گئے ہاں کہہ چھوٹ کے سب کچھ مل گیا ہے اس بیگ میں ہے یہ سب کچھ ساہد صاحب کی بدلت ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوتے نا تو یہ ناملگن تھا لاکھ 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 شکر ہے آپ اپنے ساہر سر کو نا میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہیے گا اور ان سے کہیے گا میں میں ہر وقت ان کے لئے دعا کرتی ہوں یہ اماں نظر نہیں آ رہے ہیں پوپلی کمرے میں بہت فکر کر رہی تھی آپ کا آپ چاکی ان سے مل رہے ہیں یوں architect بتو کیا موسیقی